تالیبان نے پاکستان کو وارننگ دے دیا زبیولہ مجاہد کی طرف سے ایک نہیں بلکہ کئی ایک دھمکیوں بھری ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اور اس پریس ریلیز میں زبیولہ مجاہد نے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کا اپنا فیلئر ہے جو وہاں پر بم دھماکے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ ہم پر بلیم نہ کریں یعنی زبیولہ مجاہد سپوکس پرسن آف تالیبان انہوں نے اب پاکستان پر یہ بلیم کیا ہے کہ آپ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے اور یہ آپ کا اپنا فیلئر ہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر ہے کیونکہ اگر ہماری زمین پر کوئی ایسا حملہ ہوگا تو ہم اس کو روکتے ہیں جس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے جو کہ دائش کے لوگ کہے جاتے ہیں اور اس میں پاکستانی شامل تھے یعنی ایک طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر جو دائش کے لوگ کام کرے ہیں یا دائش کے ساتھ مل کر جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس میں جو لوگ پکڑے ہیں جس کے بارے میں ان کے پاس انٹیلیجنس موجود ہے پاکستان جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے یہاں پر دہشتگردی ہوتی ہے افغانستان کے دہشتگرد یا ٹی ٹی پی یا وہاں سے جو دائش کے لوگ ہیں وہ یہاں پر داخل ہوتے ہیں دہشتگردی کرتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک افغانستان میں جو لوگ پکڑے ان کا تانہ بانہ اور جو تعلق ہے وہ پاکستان سے ہے تو ایک طریقے سے اب افغان طالبان نے افغان حکومت نے افغانستان نے پاکستان کے اوپر یہ بلیم کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم آپ کی طرف کوئی ایسی دہشتگردی نہیں کر رہے بلکہ ہماری طرف جو دہشتگردی ہو رہی ہے وہ آپ کے ملک کے لوگ شامل ہیں اب یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال اس لیے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی اس سے دو دن پہلے طالبان حکومت کے جو امیر ہیں کی طرف سے یہ حوصلہ افظہ بیان آیا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرنا حرام ہے اور انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو بھی اس کو جہاد سمجھ کے حملہ کرے گا تو اس کو جہاد نہیں سمجھا جائے گا یہ آپ جہاد نہیں کریں گے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دہشتگردی کریں گے دوسرے ملکوں میں اور پاکستان پر اگر حملہ ہوگا اور اس کو جہاد سمجھا جائے گا کوئی بھی گروہ یا گروپ اس طریقے سے کرے گا طالبان اگر ایسا کریں گے تو ہم اس کو جہاد نہیں سمجھیں گے اس کو جہاد نہیں مانا جائے گا تو یہ ایک بڑی ہمارے لئے کم از کم یعنی کہ پاکستان کے لئے ایک ایسی development تھی کہ جو کچھ دنوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک فیس آف کی سٹویشن تھی اور ایک دوسرے کو جو وارننگ جاری کی جاری تھی آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جو پروگرام کیا آپ کو بتایا کہ آرمی چیف کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے بڑا سخت بیان آیا بلکہ ابھی دو دن پہلے جو میں نے پروگرام کیا اس میں میں نے آپ کو تفصیلی یہ بات بتائی کہ آرمی چیف کی طرف سے ایک ایسا بیان آیا ہے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے تالیبان کے حوالے سے کہ یہاں پر دہشتگردی جو ہے وہ پرداشت نہیں کی جائے گی اور اس کا جواب کیسے دیا جائے گا تو یہ کچھ دنوں سے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں اب ایک اور موڑ ایسا آیا ہے کہ جس میں ایک ایسے بیان کے بعد کہ جہاد تصور نہیں کیا جائے گا پاکستان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی یہاں سے کوئی دہشتگردی نہیں ہوگی اور ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ جو ایسا کرے گا تو وہ جہاد نہیں ہمانے گے وہ حرام ہوگا تو اب کوئی حملہ ایسا نہیں ہوگا لیکن زبیولہ مجاہد کی طرف سے اس طرح کی وارننگ آنا ایک ایسی پریس ریلیز آنا جس میں بار بار ان کی طرف سے یہ کہا جانا کہ اگر کوئی ایسا حملہ آپ کی طرف ہوتا ہے تو انہوں نے دھڑلے سے دو ٹوک مو پر یہ کہا ہے کہ یہ آپ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز تو بڑا زبردست کام کر رہی ہیں دیکھیں ہم نے اپنے ملک میں ایک ایسی امن قائم کیا ہے اور ہماری تو حالات بہتر ہوئیں ہماری جو دہشتگردی کی حالاتیں وہ ہم نے بڑے اچھے کر لی ہیں اور یہاں پر اگر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو ہم آپ کی اوپر الزام نہیں لگاتے بلکہ ہم اس کو ڈونڈتے ہیں اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کی طرف کوئی حملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان سے ہوا ہے یا یہ طالبان کی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں مانیں گے بھئی ہم نہیں ماننے والے اب آپ تسی جو مرضی کہنے دے رو ایسا اڈی ذمہ داری نہیں ہے گی صاف صاف انہوں نے دو ٹوک الواز میں آپ کی یعنی مو پر مارا ہے ایک طریقے سے ہمارے کے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ہم اب یہ برداشت نہیں کریں گے اچھا اب جہاں پر یہ ہے نا تو اس کو ہم اگر یہ کہیں کہ ہم ہلکہ لیں تو وہ بھی نہیں لے سکتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریجن میں جو اس وقت چل رہا ہے نا خطے میں وہ کافی تشویشناک ہے کیونکہ ایک اور خبر جو کہ بلومبرگ نے پبلش کی ہے اور اس کے علاوہ اب ہر جگہ پر پبلش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان نے سینکڑوں خودکش بمبار تیار کر لیے ہیں اور بھیج بھی دیے ہیں ایران کے لیے اور وہ کس لیے کہ افغانستان اور ایران کا پانی کے مسئلے پر بہت تنازع ہے کونفلکٹ ہے جس طریقے سے ہمارا سین تاس مہائدہ اور یہ جو پانی کا جھگڑا چلتا رہتا ہے نا پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو معاملات ہیں پانی کے اوپر تو افغانستان اور ایران کا بھی ایک اس میں اگریمنٹ ہے جس میں دونوں نے سائن کیے میں لیکن یہ اب کب پکا یہ معاملہ یہ معاملہ کب اٹھا ہو اور یہ گرمہ گرمی کب ہوئی تو میڈ میں میں ایران کی طرف سے جو ایرانی صدر ہیں ابراہیم ریسی انہوں نے طالبان کو ایک وارننگ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے ایران پانی کے جو مہائدہ ہے جو اگریمنٹ ہے آپ اس کو رسپیکٹ کریں آپ اس کا احترام کریں ورنہ جو اس کے نتائج ہیں آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں طالبان نے اس کا جواب کیسے دیا آپ جانتے ہیں طالبان نے جواب میں ٹوئنٹی لیٹر وارٹر کنٹینر ان کے لیے توفے کے طور پر پیش کیا یعنی ایک طریقے سے یہ تنس تھا اور کہا تھا کہ تم ہم پہ حملہ کروگے تم ہمیں وارننگ جاری کر رہے ہو اچھا اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ طالبان نے ہزاروں فوجی اور سینکڑوں خودکش بمبار علاقے میں بھیج دی ہیں یہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو پبلش کر رہا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کریں ہوں یہ الاریبیا اردو میں ساری اس کی سٹوری اور ڈیٹیلز چھایا ہوئی ہیں ان کے صرف ایک وارننگ دینے پر آگے سنننے کا اچھا ایک تو پہلے 20 لیٹر وارٹر کنٹینر ان کو توفے کے طور پر انہیں کا اچھا یہ دے لو اگر پانی کا مسئلہ ہے اور پھر ہزاروں فوجی اور خودکش بمبار تیار کیے پانی کے مسئلے پر اور بھیج دی ہیں وہاں پر تو اب آپ یہ بات یاد رکھئے کہ یہ جو جنگ ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہوگی یعنی یہ تو اڑا کے رکھ دیں گی تباہ برباد کر دی گی اس خطے کو لیکن جو میرا اس وقت بات کرنے کا انگل ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے اگر ایران کی طرف سے کوئی چھوٹی موٹی بات کی جاتی ہے کوئی وارننگ ہے تو آگے سے دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں اس کا مطلب ہے کہ طالبان ہمارے ساتھوں بھی بہت اچھی ہیں کہ وہ بار بار ہمارے لیے جو ہے وہ پریس ریلیزز جاری ہو رہی ہیں ان کی بے شک کو دھمکیوں بھری پریس ریلیزز انہوں نے ہماری حکومتوں سے لے کر اور انٹیلیجنس ایجنسیز تک کے فیلیرز جو ہیں وہ گنوائے ہیں اور لانت ملامت کی اور بہت کچھ کیا دی ہے لیکن پھر بھی یہ اس سے کم ہے کہ ہزاروں فوجی اور خودکش بمبار تیار کر کے وہاں پہ بھیج دیے جائیں اس سے تو کم ہے تو آپ اس کے لیے اب تیار رہیے کہ ابھی تو وہ ہلکے پھلکے پولے پولے جو ہیں وہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں پولے پولے تو نہیں خیر جواب جی ہے ہم اس کو لے لیں اپنی عزت رکھنے کے لیے تو اور بات ہے پولے پولے ورنہ یہ تو دیکھیں اب کتنے سال تک طالبان کی لڑائی جاری رہی ہے امریکہ کے ساتھ وہاں پر جو کچھ ہوتا رہا بیس سال یہ سب ہوتا رہا اس سے پہلے جو وہاں پر گروپس اور گروہ ہیں وہ ایک تو سب سے پہلے تو آپس میں ہی ان کی جنگیں ہوتی رہی ہیں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے جب دوسری طاقتوں کے ساتھ لڑائیاں شروع ہوئیں اور پھر امریکہ کے ساتھ ہم نے دیکھا پھر افغانستان سے پاکستان کے جو تعلقات رہے پھر یہاں پر جو دہشتگردی ہوتی رہی اس میں کیا کچھ ہوتا رہا اور پھر یہ ایک اور بات انہوں نے کہیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ جو پریس ریلیز ہے انہوں نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ان کے ملک میں جو کچھ ابھی تک ہوتا رہا ہے تو جہاں انہوں نے کچھ کنٹریز کے نام لیے ہیں وہی پر انہوں نے کہا ہے کہ کچھ طاقتیں یا کچھ ممالک یا یہ کہ خطے کے جو ہے یہ کچھ ممالک اس میں جو بلیم کیا انہوں نے کہ ان کے ملک میں جو تباہی آئی ہے اور ابھی تک جو بربادی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار کچھ کنٹریز ہیں اب یہ اس میں انہوں نے نام نہیں لیا لیکن انہوں نے جو اشارہ کیا ہے وہ پاکستان کی طرف ہے کہ دیکھو ہماری طرف پہلے ہی بہت بربادی ہو چکی ہے بہت زیادہ دہشتگردی ہوئی ہے اور جو کچھ ہمارے ملک کا حال ہو گیا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی تم ہو تو یہ اب سوچنا کہ ہم جو ہیں وہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم پیچھے رہیں گے اور ہم یہ باتیں سنتے رہیں گے اب ہم نہیں سننے کے آپ خود اپنے تمام فیلئرز کے ذمہ دار ہیں آپ ایک ناکام ترین ملک ہیں ناکام ترین پالیسیز ہیں آپ کی ناکام ترین حکومتیں ایجنسیاں سب کو انہوں نے لطاڑ کے رکھ دیا ہے اس میں پریس ریلیز میں اور جو باتیں ہوئی ہیں زبی اللہ مجاہد صاحب نے جو کچھ کہا ہے تو ساتھی اچھا میں اب آپ کو آخر میں یہ بتا دوں کہ جو ہم نے ایران اور افغانستان کے پانے کے معاملے پر بات کی ہے تو اس میں ان کا جو یہ ایگریمنٹ ہے یہ 1973 میں افغانستان اور ایران کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا نارمل سرکمسٹنسز میں اینولی ایک خاص قوانٹیٹی رکھی گئی تھی پانی کی کہ اتنا پانی مہیا کرے گا اب اگر آپ ایکسپرٹ سے یہ معلوم کریں کہ یہ کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دریائے ہلمنٹ کے تاس میں پانی کی کمی جو ہے وہ جو اس وقت کلائمٹ چینج ہے اس کا ریزلٹ ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ملک کیونکہ گرم ہو رہا ہے اور شدید بارشوں اور اس کے بعد پھر ایک جو خوشک سالی آتی ہے اس کا سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور نائنٹین فیفٹی کے بعد سے ملک میں خاص طور پر جو ہیٹ ویوز ہیں وہ درجہ حرارت ون پوائنٹ ایٹ ڈگری سینٹی گریڈ کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس میں اضافہ ہوا ہے تو یہ ہے سیچویشن اور جو ان کی طرف سے ابراہیم رئیسی کی طرف سے بیان جاری کیا گیا تھا تو جو طالبان کے ترجمان زبیولہ مجاہی جنہوں نے اب ہمارے بارے میں یہ سب کچھ کہا ہے تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ رئیسی کا بیان نامناسب ہے اور اس سے تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور پھر اس کے بعد جو فورن منسٹر امیر خان متقی نے یہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ صرف خوشک سالی کی وجہ سے ہوا ہے اور افغانستان اس اگریمنٹ کو رسپیکٹ کرتا ہے لیکن اس کے بعد یہ کہنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کچھ ہی دن کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں فوجی اور جنگ جو انہوں نے بھیج دی ہیں اور وہ جنگ کے لئے تیار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کچھ دن پہلے ان کے امیر کا یہ بیان آیا ہے کہ کوئی ایسا حملہ کرے گا تو وہ حرام ہوگا جہاد جو ہے وہ حرام ہے پاکستان پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے بھائی بھائی ہم تو اس کا پھر اسی طریقے سے ان کو بھی پہلے یہی کہا تھا اور اب جنگ جو بھیج دیں تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف بھی کچھ خیر اس طرف تو روانہ ہوتی رہتی ہیں یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں کہ جو سیٹویشن جو حالات و واقعات دہشتگردی کے ہیں تو اس کے بعد کیا کہا جائے یہ ہے سیٹویشن اب آپ دیکھ لیں کہ کیا ہمارے ملک کا کوئی بھی ایسا پوائنٹ یا کوئی بھی ایسا سبجیکٹ یا کوئی بھی